قلعہ روحتاز خطہ پٹوہار میں جہلم کے قریب باقیہ ہے جس کے ایک طرف نالا کس اور دوسری طرف نالا گھان ہے جبکہ باقی اطراف میں گھنا جنگل اور گہری کھائیاں ہیں جسے شیرشاہ سوری نے پندرہ سو سنتالیس میں تعمیر کروایا جس سے گکھڑوں کی سرکوبی ممکن ہوئی جو مغلوں کو بروقت امداد فراہم کرتے تھے اس قلعہ کی تعمیر میں تین لاکھ مزدوروں نے بیعت وقت حصہ لیا قلعہ کو دوسرے قلعوں کے نسبت الگ طرف پر دیوہیکل پتھروں سے تعمیر کیا گیا جس پر تقریباً ساڑھے چار سارت کا عصرہ لگا قلعہ کے بارہ دروازے شان و شوکت کے لحاظت دیکھنے کے قابل ہیں جن کو فوجی اور دفاعی حکمت امنی کے اعتبار سے تعمیر کروایا گیا قلعہ میں دو سو ستر فٹ گہرا کواں بھی کھوڑا گیا ہے جس کی تین سو سیڑیاں ہیں اسے قلعے کے لوگوں کو پانی فراہم کیا جاتا تھا جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے قلعہ میں کئی بزرگ ہستیوں کے مزارات بھی موجود ہیں رانی محل مہاراجہ مان سنگھ کی حویلی اور پھانسی گھارٹ آج بھی موجود ہیں مگر یہ امراض خستہ حالی کا شکار ہیں اور حکومت کی توجہ کی طلبگار ہیں ہمیں اس قیمتی اور عالمی ثقافتی برسے کو محفوظ رکھنا ہوگا تاکہ پاکستان میں سیاحت کو پروغ حاصل ہو اس موقع پر ہم نے پوٹھار ین جرنلسٹ اسوسییشن تندیم کے آئے وقت سے بھی بات چیت کی جنہوں نے اپنی تجاویز پیشنی اور حکومت سے کئی تدین اور آرائش کا مطالبہ کیا سر پہلے تو میں یہی کہنا چاہوں گے کہ مجھے یہاں ویزٹ کر کے بہت اچھا لگا یعنی کہ پاکستان کی تاریخ کو دیکھ کر اس میں کچھ واقعات کو دیکھ کر بہت اچھا لگا ان کے بارے میں جان کر بہت اچھا لگا لیکن میں اس میں یہی بھی کہنا چاہوں گی کہ جہاں پہ وزیراعظم پاکستان یا پاکستانی حکومت ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ فروغ دے رہی ہے انہینس کر رہی ہے لیکن وہی پہ پنجاب گورنمنٹ کو نا یہاں ٹورزم کے لیے انہینس کرنا چاہیے اور جیسے کہ یہ قلعہ بہت ایک پرانا ہے ہماری تاریخی ثقافتی جگہ ہے تو اس کی دیواریں بہت مندم ہوتی جا رہی ہے اس کو مطلب پر کام ہونا چاہیے اور اس کی انتظامیہ کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور پنجاب گورنمنٹ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے یہاں پر جو ٹوریش کے لیے سہولیات ہیں اور سکورٹی کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں میں نے ایسی کوئی سہولیات دیکھی تو نہیں ہے ٹورزم کے ٹوریسٹ کے لیے کیونکہ کوئی ایس ایچ کوئی نظام ہے نہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پنجاب گورنمنٹ کو اس کے یہ بہت پیاری جگہ ہے اور ہسٹری ہمیں بہت زیادہ پتہ چلتا ہے اس سے اور میں پرائیم نیسٹر سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس سے زیادہ رینومیٹ کیا جائے تاکہ اور زیادہ لوگ آئیں اور اس جگہ کو انجوائی کریں تو کیا سیکھا آپ نے یہاں پر ہسٹری کے بارے میں میں نے زیادہ چیزیں میں نے کافی چیزیں سیکھیں ہیں میں نے ان کے فورس کو دیکھا ہے اور انجوائی کیا ہے اچھا جی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کلہ روتاس کی سہر کے لیے آئے ہیں تو یہاں پر آپ کو کیسا لگا ہے کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بہتر لگی ہیں کیا چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں مزید بہتری کی ضرورت ہے حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے تو اس بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنے تینکیو سوما چینل نیوز کے آپ نے یہاں پہ آ کے ویوز جانے کی کوشش کی کہ کلہ روتاس میں کس قسم کی مشکلات ہیں یا کس قسم کس کی بھی کنڈیشن ہیں تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں ٹوریزم کو پرموٹ کیا جا رہا ہے پاکستان بھر میں یا انٹرنیشنل لیول پر یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو ٹوریزم ابھی ہے اس موجودہ جو ہے کرنٹ اس سیچویشن میں وہ انکریز ہو رہا ہے لیکن اگر ہم ایک سیچویشن نہیں بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ یہ کلہ روتاس ہے یہاں پہ آ کے آپ دیکھیں تو سب سے پہلے باؤنڈری وال موجود نہیں ہے انتہائی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی یہ ہسٹوریکل پلیسز میں سے ایک اتنی زبردست جگہ ہے جہاں پہ نہ صرف پاکستانی بلکہ فارنر بہت سے لوگ آتے ہیں لیکن اس جگہ کو دیکھ کے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ گھاس دیکھیں تو گھاس کئی کئی فٹ جو ہے وہ گھاس جہاں پہ ہمیں اگا ہوا نظر آ رہا ہے اس طرح یہاں پہ جو لوگوں کی ایکسیس ہے سب سے جو مین چیز ہے کہ یہاں پہ جو عام پبلک ہے اس کی یہاں پہ ایکسیس ایزی نہیں ہو سکتی یہاں پہ روڈز کی اگر آپ سیچویشن دیکھیں تو وہ بہت خستہ حال ہیں بہت اتنی زبردست جگہ ہے لیکن یہاں کے بقاعدہ منٹین نہیں کیا گیا اگر اس کو پروپر اس کی دیکھ بال کی جاتی تو یقیناً یہ پاکستان کا جو ورثہ ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں یہاں پر ان کو بھی انتہائی متاثر کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پڑوار یانگ جنرلیس کے تفتیر دورہ ہے قلعہ روتاس میں ہم آئے ہیں اور جب ہم نے آ کر یہاں پر اس قلعے کی حالت دیکھی تو بڑا افسوس کا مقام ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے موجودہ اس کو چاہیے کہ اس قلعے کو جو ہے ہمارا ایک ورثہ ہے اس کو محفوظ بنایا جائے اور اس کی جو دیواریں ہیں وہ بھی ٹوٹ پوٹ کا شگار ہو چکی ہیں اور ان کو محفوظ بنانے کے لیے ہماری موجودہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کرے تاکہ ہماری پوری قوم کا ورثہ ہے اگر اس کو ہم محفوظ نہیں کریں گے تو اور کس چیز کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں تو اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ لوگ تفریق کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور اس قلعے کو دیکھنے کے لیے تو یہ ہمارے ملک کا جدید ایک ورثہ ہے جسے دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ یہاں کا سفر کر کے آتے ہیں ہم بھی پنڈی اور اسلام آباد اور گردو نوا سے ہماری پوری ایک پڑوار جنرلسٹ کے پوری ٹیم یہاں پہ آئی ہے اس ورثے کو دیکھنے کے لیے لیکن جب اس ورثے کو دیکھا گیا تو افسوس کا مقام ہوا کہ موجودہ حکومت نے اس کے حفاظتی اقدامات نہیں گئے تو میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ حفاظتی اقدامات کرے تاکہ اس کو مقام کو اس محفوظ کیا جا سکے کیا کہتے ہیں یہاں پر جو ٹورسٹ کے لیے جو سہولیات ہیں وہ کہاں تک آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے سولیات کے اگر بات کی جائے تو سولیات بھی نہ کافی ہیں نہ تو یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں اس ورثے کو دیکھنے کے لیے نہ ہی تو ان کے لیے کوئی پانی کا انتظامات کیے جاتے ہیں نہ کوئی سکوٹے کے صحیح طریقے سے کوئی انتظامات ہیں اور بھی اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ہم نے دیکھنے میں یہ بھی ہمیں ملائے کہ اس ورثے کو جو ہے موجودہ حکومت نے محفوظ نہیں کیا تو لوگ جو ہے اس پہ آئر ہو جو ہے قبضہ مافیا کا راج بڑھتا جا رہا ہے تو اس پہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ جو قبضہ مافیا دن بہ دن جو ہے مضبوط ہوتا جا رہا ہے تو اس کو بھی جو ہے لگام ڈالے تاکہ ہمارے اگر قبضہ مافیا دن بہ دن جو ہے اپنے پنجے گاڑے گا تو اس ورثے کو دن بہ دن ختم کیا جائے گا تو یا ہمارا قوم قبرصہ ہے تو اس کے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو محفوظ بنائے اور جو باقی انتظامات ہیں تو اس کو بھی جو ہے دیکھے اور اس کو اپنی سرپرستی ملے